بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہوں جمیل آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی لائف چینل ایسا جی کل شام کو آیا دانی کا نیا مال جو ہے ویڈیو کل ٹائم نہیں مل سکا کل شام کو یا رات کو لگا دیتا تو ایسے بھی گند المنڈی کی ویڈیو پڑھی ہوتی ہیں تو ان کو لگانا ضروری ہوتا ہے تو برحال جی یہ دانی کا نیا مال پٹھیں وغیرہ اور کچھ بکریاں بھی ہیں کچھ گبن بھی نظر آ رہی ہیں اور شاید بچوں والی بھی ہوں تو دیکھتے ہیں دانی ویڈیو میں کیا بتاتا ہے تو لکیشن اس کی کئی بھائی پوچھتے ہیں تو لکیشن اس کی عریپور میں ہے بلکل عریپور میں میلم گاؤں کا نام ہے چھوٹا سا علاقہ ہے میلم تو یہ بازار سے دس پنٹ دس بارہ منٹ کی ڈرائیو پہ ہے بلکل عریپور کے مرکز میں تو باقی یہ ہے کہ یہ مال دیکھیں چیک کریں اچھا خوبصورت مال لاتا ہے تو کئی بھائی پسند کرتے ہیں ریٹ بھی کافی مناسب ہوتے ہیں دانی کے تو برحال باقی یہ ہے کہ ظاہرہ میں گائی تو ہر طرف ہی ہے تو چلے آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں آج دانی کیا کیا ریٹ بتاتا ہے کافی زیاری پٹھیں وغیرہ اور بکریاں لائے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں کیا مانگ رہا ہے یا کیا کر رہا ہے یا کیا چیزیں دکھا رہا ہے کالٹی کیا ہے چلے آگے بڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے سننے والے چھوٹے مٹے بڑے جوان سب کو دانی کا سلام امید ہے سب خیر و خریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں مائی لائف چینل آج بیس پٹھو کی لات آئی ہے تو جن میں چار ماہ سے لے کے ایک سال تک ہیں دس مائینے تک ہیں تو یہ دیکھیں خوبصورت پٹھے ہیں بیٹل امرت سری مکھی چینی مطلب ار نسل ہے نا یہ جیک کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت پٹھے ہیں ویڈیو وہ لمبی پانچ جائے گی ایک ایک کر کے نہیں دکھا سکتے پھر بھی آپ ویڈیو میں چک کر لیں ملت ان میں یہ ہے کہ کانج بغیرہ نہیں ہے اس کی گرانٹی ہے ٹھیک ہے دوسری یہ ہے کہ مطلب پٹھے ہیں ان میں بکرا بھی نہیں ہیں سب فیمیل ہیں تقریباً بیس پیس ہیں یہ اگر کسی بھائی نے اگٹھی لینی ہے تو پٹھے کے ساتھ سے انہی ہزار کے ساتھ سے پٹھا لگے گا یہ دیکھیں جیسے ایک اکلے کا اس کا لیدہ ریٹ ہوگا مطلب بارہ ہزار کی بھی ملے گی چودہ کی بھی سولہ کی بھی بائیس کی بھی تیس کی بھی پینتیس کی بھی اس طرح نا یہ دیکھیں ناغری پٹھے خوبصورت نسل اللہ لی رکھنے والی بننے والی پٹھے ہیں انہی ہزار کے ساتھ سے اٹھا لگے گا یہ دیکھ لیں مطلب کانی بھی نہیں ہے نہ یہ لنگڑی ہیں اگر ان کی بھی گرنٹی ہوگی نا یہ دیکھیں ساتھ ستری پٹھے ہیں یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ خوبصورت پٹھے ہیں یہ ایک ایک کر کے آپ کو دیکھ لیں دادا لگا لیں یہ دیکھیں یہ چک کریں یہ چک کریں خوبصورت پٹھے ہیں بیس ٹوٹلی پیس ہیں یہ بڑی والی بھی انہیس ہزار کی ہے پٹھے کے ساتھ سے یہ چک کریں کیونکہ جو بندے نئے فارم سٹارٹ کر رہے ہیں ان کے لئے تجربے کے طور پر یہ ٹھیک ہے کیونکہ وہ بکریاں لے آتے ہیں ان بچے نہیں سنبال سکتے ہیں وہ سردی میں بچے جو آنا ضائع ہو جاتے ہیں وہ سٹارٹنگ ان چھوٹی پٹھوں سے کریں ان میں تقریباً بیس پٹھے ہیں تو ایک دو بکریاں ان میں مطلب تین چار مہینے بعد یہ کراس ہو جائیں آگے مطلب اچھی بریڈر سے بریڈر میں اچھا ہو آگے بچے بھی جو آنا اچھی آئیں تو ایک پٹھ تیار ہو تقریباً چالیس پنک تیاریس کی اور پانچ مہینے کے بعد جو آنا تیار ہوتی ہے نا میں نف آئی ہے نا سان تو نہیں کیونکہ وہ بڑا جوان مطلب فرق ہوتا ہے نا جوان جو چیز ہوتی ہے نا جوان جوان ہوتی ہے بڑا بڑا ہوتا ہے نا جوان جی جتنی آپ رکھیں گے اس کی کیر کریں گے وہ اتنا بنے گا نا یہ تھا اس کے علاوہ بکریاں بھی ہیں اس کے علاوہ بکریاں بھی ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں بیچے کر لیں ماشاءاللہ پٹھے سورت نسل والی پٹھے ان کے علاوہ اس کے علاوہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑی بکری یہ جی فاسٹ ایمر ہے یہ اس کے ساتھ بچے ہیں نار یہ چکریں بڑی کٹ کٹ ہولی بکری ہے فاسٹ ایمر ہے یہ چکریں سینگ چکریں بچے چکریں ایڈ سینگ دیکھیں ڈابول ایڈی بلی بکری یہ جی ہے بڑی خوبصورت بکری ہے دان دکھاؤ یہ دان بھی چکریں یہ چار چھے ہیں بلکہ یہ مطلب پہلا سوو ہے ہیڈی ڈابول ایڈی میں یہ چکریں جساموں بکری ابھی آپ کو دکھاتے ہیں وہ کے منڈیوں پہ جو اینا ڈکر لگا ہوتا ہے تو دیرے کی ویڈیو یہ چکریں بلکل یہ چکریں ماشاءاللہ تھم خریب مطلب بچے چھوڑ دیں بچہ بیس اپنا یہ دیکھیں یہ نہیں کہ بچہ اوٹ بکری اور وہ والا صاحب نہیں یہ شکریہ یہ اپسورت بکری ہے ماشاءاللہ اس کے لئے اس کے بعد یہ جوڑا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اپسورت بکری ہیں یہ جو ہے پہلا یہ بکری اور یہ فرص ٹیم ہو رہے دو دانت ہے یہ چکر ماشاءاللہ خریب بکری یہ ٹیم نکالتی ہے تقریب بیس دن اٹھارہ دن اس طرح یہ چکر کریں اگر کسی بھائی نے جوڑا لینا ہے تو جوڑا جو نا فائنلی پچاسی ازار کا بننے گا اگر چکر لینی ہے تو 45 ازار کی فائنل بنے گی دیکھیں خوبصورت بدری ہے آنا بھائی دے لی اس کے علاوہ یہ خیری پٹھ ہے جی ایک سوہ کیا ہو ہے اس نے پٹھ دیکھیں یہ چکر رہے ہیں آشاء بھائی خوبصورت پٹھ ہے آگے جو بندہ بنانا چاہے تو اچھی تیار ہوگی یہ اگر کسی پائنے لینی ہے تو اٹھائی سزار کی فائنل بنے گی آگے تیار ہو تو بکری پیچاس ساٹھ ہزار کی بن تی ہے مالک نے دو میں نکر کب لیکن ہم ایک دن کی بھی گرانٹی نہیں کریں گے آپ کا اپنا نصیب مقدر یہ تھا آج کا لارفیس اللہ نگی با